بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم دسمبر بروز جمرات ہم بات کریں گے دو اہمیشوت کے حوالے سے لاہور ہی کورٹ کا شریف خاندان کو مزید محلت دینے سے صاف انکار سانے موڈل ٹان کیس کی جو وقفے کے بعد کی سمات ہے اس کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایک وقت آتا ہے اور ہم تو سارے دن عدالتوں میں رہتے ہیں ہم سے بہتر عدالتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن امید اس وجہ سے پیدا کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کا جیسا تیسا نظام میں اس کے ساتھ چلنا ہے اور چیزیں ہمارے ملک میں تبدیل ہوتے پتا نہیں چلتی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے آٹھ ماہ بھی آئیں گے جو ہم نے دیکھا ہے اور حالات پھر تبدیل ہوتے بھی پتا نہیں چلتا تو اس وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے جو سانے موڈلڈ آن کا کیس ہے اب انشاءاللہ یہ کسی کنارے لگنے جا رہا ہے اور یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ آزم نظیر تارر صاحب خود موجود نہیں ہے وہ بڑی ہی تیز ہیں وہ بہت زیادہ چلاکیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر کیس لنگر آن ہوتا ہے اور پھر ان کا عدالتوں پر ایک جو ہے وہ ان کا ایک کیونکہ وہ بار کانسل کے بھی اور ان کا ایک پورا گزرہ ہے اور بار کانسل کا انہی کا نمائندہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں بہرحال یہ بھی ایک اچھا ہو گیا کہ وہ خود موجود نہیں ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے وکیل صاحب ہیں آج کی جو سماعت کا دو وقفے کی بات کی سماعت کا اور جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی دنوں سے اس بات کو اچھالا جا رہا تھا کہ جی پرویز الہی ملاقات نہیں کہہ رہے عمران خان کے ساتھ پرویز الہی یہ کریں گے وہ کریں گے وہ ساری چیزیں آج کھل کر سامنے آگئیں پرویز الہی نے ملاقات بھی کی اور پرویز الہی نے دوبارہ اپنی جو وفاداری ہے عمران خان کے ساتھ اس کا دوبارہ آج عمران خان کو تو یقین ہے قوم کے سامنے انہیں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ملاقات ہے اس میں کیا فیصلہ سامنے آیا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کے درمیان بطور جماعت ان کے درمیان جو صلافات شروع ہو گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں نہ صرف مونس الہی موجود تھے حسین الہی بھی موجود تھے پرویز الہی کے ساتھ اور جو پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس کیونکہ کل طلب کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت ہے اور یہ انہیں دے دی ہے ہم اور یہ فیصلے کہا کہ عمران خان کو آج میں دے کے جا رہا ہوں کہ جب آپ کو بہتر لگے آپ مجھے اشارہ کیجئے گا اور میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا ہم عمران خان کی ہر فیصلے کا ساتھ دیں گے ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں ملاقات میں پرویز لائے کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلے کی طرح ناکام رہیں گے انہوں نے چیلنج دیا کہ اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک لانے کا شوق پورا کرے پھر ناکامی ہوگی پنجاب اپوزیشن کو پہلے بھی مار پڑی ہے آئندہ بھی پڑے گی اپوزیشن جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے یہ تحریک ادم اعتماد کا شوشہ تو چھوڑ سکتے ہیں مگر ان کے پاس ممبر ہی نہیں ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو گورنر آج بھی نہیں لگ سکتا مونہ صلی اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آج ہماری عمران خان کیسے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات من کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ یہ وزارتِ آلہ ان کی امانت ہے جب وہ چاہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور مونہ صلی اللہ نے کہا پنجاب اسمبلی اور وزارتِ آلہ تو بہت تھوڑی چیز ہے مران خان ہم سے کہیں گے تو ہماری جان بھی حاضر ہے ساتھی جو پرویز علائی ہیں وہ جو یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کو ڈیلے کا شکار کیا جائے اس پر آج واضح ہو گیا کہ پرویز علائی تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے امراہن خان کو کہا ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آپ نے بلایا ہوئے آپ فیصلہ کر لیں مجھے جب کہیں گے میں اسمبلی تحلیل کرنے کیلئے تیار ہوں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ہر صورت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ہم پیچھ اٹھنے والے نہیں ہیں اب چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت آگے آگیا ہے اور اب یہ اسمبلیاں بچانا ناممکن ہو گیا ہے موجودہ امپورٹٹ حکومت کے لیے نہ ان کو لاہور ہائی کورٹ اب گھاس ڈا رہی ہے انہوں نے درخواست پر متفرق درخواست ظاہر کی تھی کوئی آدھ سمات نہیں ہوئی نہ سپریم کورٹ ان کی ریویو پیٹیشن سننے کو تیار ہے نہ ان کے پاس مہمبران ہے اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب یہ اگر عمران خان چاہیں گے پتہ عمران خان کے پاس ہے وہ جب بہتر سمجھیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے چیزیں ریزولو ہو جائیں وہ جیسے بہتر سمجھیں گے اسمبلی تحلیل کرنا اور رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو زمنی الیکشن پوسٹ پون رکھا جائے اور جو جرنرل الیکشن ہونا ہے وہ جرنرل الیکشن کے ساتھ ہی الیکشن کروایا جائے یہ اتنا عقل کا اندھا میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے ملک پر مسلط کیے گئے ہیں کہ یہ زمنی الیکشن نہیں ہوگا اسمبلی تحلیل ہوگی تو پنجاب کی حد تک جرنرل الیکشن ہی ہوگا پانچ سال کے لیے خدا کا خوف کریں قوم کو آپ بے وقوف بناتے ہیں قوم بے وقوف بننے والی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب جو پرویز الائی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہاں پر سیاسی جو صورتحال ہے اس کو اوپر بھی ڈیسٹس کیا گیا ہے اور جو پرویز الائی نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل معاملے کو سیاسی صورتحال میں موثر طریقے کے ساتھ جوڑنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے پرویز الائی نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیفوں کا فیصلہ عمران خان کا ہے جس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اور ہم عام انتخابات کی تیارییں ہم نے شروع کر دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے قبر پی ڈی ایم کو آئینی آپشنز استعمال کرنے دیں پی ڈی ایم کے پاس پنجاب میں اعتماد کے لئے مطلوب آرکان نہیں ہے گورنر آج وہ نہیں لگا سکتے ان کو ایک دفعہ بیزت ہو لینے دیں پہلے وہ بیزت ہو جائیں اور پھر ہم فیصلہ کریں اور ہم اسمبلیوں تحلیل کریں یہ پرویز الائی کی جانب سے آج بات کی گئی ہے اور دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ آپ راضی ہیں اسمبلیوں تحلیل کر دی جائیں انہوں نے کہا جی ہم راضی ہیں آپ بھلے کل اعلان کر دیں آپ بھلے منڈے کو اعلان کریں بھلے آپ بیس دسمبر کو اعلان کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے جو حالات ہیں نون لیگ کو پنجاب میں پارٹی کے اندرونی اختلافات کا شکار نون لیگ کو پنجاب میں ادم اعتماد کے معاملے پر پارٹی کے اندر مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس حوالے سے جو سینئر رہنمائے وہ ادم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ سے پہلے نمبر پورے کرنے کے خواہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیزت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس پنگے میں نہ پڑیں جو سینئر رہنمائے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں نمبر پورے نہ ہوئے تو ہمارا مزید سیاسی نقصان ہوگا اس وجہ سے ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے اور ہمیں خموش بیٹھ رہنا چاہیے اور چاند لیگی رہنمائوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتفاق کے رائے تک یا ادم اعتماد یا گورنر کی ہدایات کو روک لیا جائے اور ہمارے اٹھارہ موطل ایم پی ایس کا معاملہ بھی ابھی حل نہیں ہوا اور ہمیں پہلے لاہور آئی کورٹ سے اس معاملے کو حل کروا لینا چاہیے اور ہمیں پری میچیور ادم اعتماد یا گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا نون لیگ کی صبحی قیادت بھی فوری ادم اعتماد جمع گروانے کے حق میں نہیں ہے ان کو بھی پتہ ہے اپنی اوقات کا اور اس وجہ سے جو مسلم لیگ نون ہے ان کے اور حمزہ شہباز گروپ جس کو کہتے ہیں وہ سارے کا سارا ادم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہتا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک سو باسٹھ لوگ ہیں ایک سو باسٹھ وہ ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ پچیس سے تیس جو مہمران ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اس دن جیسے مدہم اعتماد کا اعلان کریں وہ اسطیفے دے دیں تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس وجہ سے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات ہیں جس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس شکر میں نہیں جانا چاہیے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے فیصلہ عمران خان کے پاس ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب عمران خان کی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت ان کا آنی نہیں نا اب یہ چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت ہی قائم رہے وہ نہ جائے لیکن فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں وہ جب بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے جبکہ دوسری جانب سانیہ موڈلڈ آن کیس کے والے میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ جو وقفہ سے پہلے کی سماعت کا حوال تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وقفہ کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو لاہور آئی کورٹ نے کیونکہ آنیرابل جو ججز ہیں وہ جب وقفہ ہوا ایک گھنٹے کا ٹائم تھا انہوں نے مشاورت کی ہے اس مشاورت میں جو آنیرابل ججز ہیں انہوں نے یہ دیسائیڈ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان وقلہ سے اتنی ڈیٹیل باتیں سنیں اور ہم ان کو کبھی یہ ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں کبھی استغاثہ کی کہانی اٹھا لیتے ہیں کبھی ایک ایف آئی آر کی کہانی اٹھا لیتے ہیں کبھی دوسری کی کبھی کسی گواہ کا بیان لے آتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ لے آتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی ہائی کورٹ یہ کر سکتی ہے وان ایٹی نائن میں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے انہیں کہیں کہ آپ کی درخواست مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے یہ پہلے بھی ہوا تھا اس کے اوپر مینٹنیبلٹی پر بیعث مکمل ہو چکی تھی اور یہی بات جو ہمارے بریسٹر علی زفر صاحب تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں پہلے آپ کو ڈیسیجن کرنا ہوگا کہ یہ درخواست آپ مکس نہ کریں چیزوں کو پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا آپ کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا لاہور آئی کورٹ کا دہرہ اختیار بنتا ہے اس درخواست کو سننے کا پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخواست قابل سمات ہے اس کے بعد پھر فیکس کے اوپر الگ سے رکھیں آپ مکس نہ کریں دو چیزوں کو مینٹنیبلٹی کو اور میرٹس کو مکس نہ کریں یہ پہلے بھی ہوتا تھا عاظم نظیر طالد صاحب بیعث کرتے تھے وہ چیزوں کو مکس کرتے تھے اور پھر یہ جو مسلم لیگ نون کے جتنے وقلہ ہیں ان کے ایک اور عادت ہے یہ بیعث کم کرتے ہیں اور مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ ایک منٹ میں دو اور باتیں کریں گے چھے دفعہ مائی لارڈ کہتے ہیں جی مائی لارڈ ہاں مائی لارڈ یہ دیکھیں مائی لارڈ تو وہ مائی لارڈ پہ مطلب خوشامت پہ ہی رہتے ہیں اور جو بات کم کرتے ہیں اور خوشامت زیادہ کرتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے اب ہوا یہ کہ آنربل بینچ نے کہا کہ شریف قاندان کے وکیل سے کہ آپ ایک کام کریں اب پہلے ہمیں اس نکتے کے اوپر آپ نے جو جو ڈاکومنٹس دینے ہیں جو جو آپ نے ہائی کورٹس کے سپریم کورٹ کی ججمتس دینی ہیں آپ پہلے اس پہ دیں کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا یہ بات کی گئی تھی کہ جو نوٹفیکیشن جی ای ٹی کا جاری کیا گیا ہے اس نوٹفیکیشن میں پنجاب حکومن نے نہیں لکھا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے بعد یا سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جی ای ٹی بنا رہے ہیں اس پر لاہور آئی کورٹ نے آج یہ بات لارجر بینچ نے کی ہے اللہ کے بندو جب آپ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ بیان دے دیا سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تیار ہیں اور ہم جی ای ٹی بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ جو بورن فروٹ جو پروسیڈنگز ہیں بورن فروٹ کہ جی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کا مقصد حل ہو گیا ہے تو جب یہ بیان دے آئے تھے تو اس کے بعد لکھنا یا نہ لکھنا یہ تو پابند تھے جی ای ٹی بنانے کے پھر ان کے پاس آپشن ہی نہیں بچی تھی سوائے جی ای ٹی کانسٹیوٹ کرنے کے جی ای ٹی کی فارمیشن کے علاوہ جی ای ٹی کی فارمیشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور تھا نہیں بھلے انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا لیکن جب یہ بیان دے آئے تو یہ پابند تھے اور جو بھی جی ای ٹی بنی ہے یہ اس بیان کی روشنی میں ہی بنی ہے یہ تو ایک جو ہے ایڈمیٹڈ بات ہے اس پر پھر لہور ایکوڈ نے کہا کہ آپ پہلے اس بات پر دیکھ لیں کہ کیا آپ کی درخواست جو ہے کیا یہ منٹنیبل ہے یا نہیں ہے پہلے ہم اس کو ڈی سائٹ کر لیتے ہیں باقی اگر تو عدالت جو ایک ہزار فیصد انشاءاللہ کبھی بھی یہ قابل سمات نہیں تھی لیکن یہ جو اس کو لمبا کرتے رہے پہلے جو سابق کی جسٹس قاسم خان صاحب تھے وہ اس کو لمبا کرتے رہے اور پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ معاملہ لٹک گیا آٹھ مہینے تک اس پر سمات نہ ہو سکی تو یہ معاملہ تو صرف دو ہیرنگ کا تھا کہ کیا درخواست قابل سمات ہے یا نہیں ہے اب خیر عدالت نے سموار کا دن آج جمعرات تھی سمپیر کے دن دوبارہ سمات رکھی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ پیر کے دن کنکلیوٹ کریں اپنے آرگومنٹس کو اس حد تک پاکستان عوامی تحریک اور مدعیوں کے وکیل نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے ہم آدھے گھنٹے میں جناب کو ساری بات بتا دیں گے پہلے اس کو فیصلہ محفوظ کر کے ڈیسائیڈ کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلیں گے تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہ درخواست ناقابل سمات قرار دے کہ ادھر ہی خارج کر دی جائے گی کیونکہ اتنا بڑا پنڈورہ نہیں کھل سکتا کہ سپریم کورٹ ایک معاملے کے اوپر ڈسپوز آپ کر دے اور بغیر ریویو فائل کی آپ ہائی کورٹ میں آ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ اندھیر نگری نہیں ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات